تو اسٹیلین پیرٹ ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کا جو خرچہ کروائے کا پر پیر دن کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ پانچ روپے ہوگا پانچ روپے سے زیادہ نہیں ہونے والا ہاں اگر آپ اس کو سوفٹ فوڈ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپنے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے باقی اس کا اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ پانچ سے زیادہ نہیں آتا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے متین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمتین برٹس انفو تو آج کی ویڈیو دوستو بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیلین پیرٹس کا جو بزنس پلان ہے اس کے اوپر گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ اسٹیلین کے شکین ہیں تو آپ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بزنس کیسے سٹارٹ کریں تو چلی دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کو طرف لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی اوزائش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر لیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو مین ٹوپک ہے وہ اسٹیلین پیرٹس کا بزنس ہے تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی چیز لاتے ہیں تو لانے سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو رکھنا کیدھر ہے تو سب سے پہلے تو اس کی جگہ ایک دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو رکھنا کیدھر ہے اس کے بعد آگے اب ہم کوئی بڑھ لاتے ہیں یا تو ہم اس کو کلونی میں رکھتے ہیں یا ہم اس کو سپریٹٹ میائیو میں پورشن کے اندر تو یہ پہلے اپنا سی لاکٹ کر لیں سیپرٹ کیجی میں تھوڑا خرچہ تو زیادہ ہے لیکن وہ پروفیٹ میں رہتا ہے لیکن جو کلونی اس کے اندر فائٹ بغیرہ کے کافی چانس رہتے ہیں تو اس لیے میں تو آپ کو اس میں پورشن کیجز کا بتا ہوں پورشن کیجز ہوتے ہیں ہم نے وہ تین لے لینا ہے کیونکہ ہم یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹونٹی پیر سے تو پورشن کیجز تھری ہوں گے یعنی آٹھ ہارٹ جس کے اندر کیج ہوتے ہیں آٹھ پورشن کیج وہ والے ہم نے لے لینا ہے تین اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی اوپر والے جو یعنی یہ تو چوبیس کیج بن جائیں گے ٹوٹل تو اس کا بھی میں آپ کو اوپر والے چار کا بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اس طرح آپ نے پہلے تو تین بنوا لینے اگر تو آپ کی کوسٹ اچھی ہے تو آپ لوہے کا بنوا لینے لیکن اگر نہیں تو پھر آپ لکڑی کا بنوا سکتے ہیں لکڑی کا آپ کو سستے میں بڑھ جائے گا آپ کا پانچ ہزار میکسیمم لگے گا پنتاریس سو پانچ ہزار کیونکہ ہم اس میں زیادہ ہی کاؤنٹ کریں گے تو اس لئے ہم پانچ ہزار لگاتے ہیں پر پورشن کیج جو آٹھ پورشن کیج کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا تقریباً آپ کے تین پندرہ ہزار پیگے بن جائیں گے تو اسی طرح بات کر لی جائے کہ پورشن کیجز کے اندر جو سٹکس وغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو سٹکس اگر تو آپ ارینج کر سکتے ہیں تو وہ کر لی جائے گا یہ کہیں سے بھی مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ پلاسٹک وغیرہ کی لگانا چاہتے ہیں اندر تو وہ پچیس تیس سر پیگے کی مل جاتی ہے تیس کی لگا لیتے ہیں تو اس چوبیس سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا سات سو بیس سر پیگے کی بنیں گی تو ابھی تک جو ہے ہمارا جو خرچہ بنائے وہ پندرہ ہزار سات سو بیس بنائے ٹھیک ہے صرف سٹکس اور کیج پہ اسی طرح جو ان کے سیڈ مکس کے لیے دبیاں وغیرہ ہوتی ہیں جس کے اندر وہ کھانا دانا پانی ان کو ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تیس سر پیگ کا جوڑا مل جائے گا پر پیر کے لیے تو آپ اس کو بھی چوبیس سے ملٹیپلائے کر لیں تو یہ آپ کو سات سو بیس میں پڑ جائے گا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ابھی تک کے لیے جو ایک دفعہ ہی لانی تھی اس کے اندر مٹکیاں وغیرہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مٹکیاں وہ تقریباً اسی سے سو کے درمیان مل جاتی ہے تو آپ سو لگا لیں ڈککن کے ساتھ مل جائے گی ٹھیک ہے مکمل مٹکیا آپ کو تو اس کو چوبیس سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آپ کی چوبیسوں کی بن جائیں گی یہ اب تک جتنا بھی ہم نے کاؤنٹ کیا ہے یہ سارا خرچہ جو تھا یہ ہم نے جو اپنے سیٹ اپ کے اوپر لگانے ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اسٹریلین پیرٹس کے اوپر کہ ہمیں اڈالٹ اسٹریلین پیرٹس جو ہیں کم از کم تین سے چار منت کی ایج کے اندر جو ریڈی ٹو بریڈ ہوں وہ ہمیں کتنے کا جوڑا مل جاتا ہے چھے سو سے لے کے ساتھ سو کے درمیان ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ زیادہ لیں کہ ٹونٹی پیرٹس ہو سکتا ہے آپ کو چھے سو کا مل جائے عام طور پر اتنے کا مل جاتا ہے لیکن کچھ برٹس کے ریڈز زیادہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی بیجتے ہیں ان کو اگر ہم چھے سو کا لگاتے ہیں یہ تو ہمارے ٹونٹی پیرٹس جو ہیں بارہ ہزار پیرٹس کے بنیں گے بارہ ہزار پیرٹس ان کا بھی اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو اب جو ہیں ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں سب کو تو پندرہ ہزار پیرٹس کا ہو گیا پلس سات سو بیس جو ہیں سٹکس کے ہو گئے دانا پانی والی جو ڈبی ہیں سات سو بیس ان کے ہو گئے پھر مٹکیوں کا چوبیس سو ہو گیا اور جو ہمارے برڈز ہیں بارہ ہزار پیرٹس ان کا ہو گیا تو یہ کلمل آ کے جو ہمارے پاس بنتے ہیں وہ تیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے بان رہے ہیں ابھی تاک تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے جو ہے مکسیڈ کی مکسیڈ جو ہے ان کا پر پیر کے اوپر جو یعنی نارمل جو آتا ہے بلکل سوفٹ فورڈ نکال کے جو نارمل کھاتے ہیں دن میں وہ پانچ روپے ہوتا ہے پانچ روپے پر پیر کھاتا ہے دانہ آپ کا سوفٹ فورڈ آپ جو اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ان کو تو پانچ ملٹیپلائے ٹوانٹی تو یہ ہو جائے گا سو روپے مکسیڈ ایک دن کا خرچہ ان کے اوپر آئے گا سو روپے کا ملٹیپلائے کر لیں ایک منت کے ساتھ تو یہ تقریباً آپ کا تین ہزار پر کا خرچہ اس کا آئے گا ہمارا ٹوٹل جو ون منت کے اندر اس کے اوپر خرچہ آیا ہے وہ ہمارا کتنا آیا ہے تو تیسہ ہزار آٹھ سو چالیس کے اندر ہم تین ہزار ان کا ون منت کا جو دانے ہیں وہ بھی اندر مکس کر لیتے ہیں اس کا بھی تین ہزار تو یہ ہمارا بنجے گا تیسہ ہزار آٹھ سو اور چالیس روپے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان سے پروفٹ کتنا لے سکتے ہیں اس کی ایبریج کیا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا سیزن کے اندر کتنے کلاچ دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ تمام باتیں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی لنک جیسی ویڈیو بنتی ہے میں اس کے نیچے اس کی لنک دے دوں گا تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے دوستو اللہ حافظ